پہلے ہم نے جو کوالیٹیٹیو کچھ پراپرٹیز جو ہیں کوانٹیٹیٹیو ڈسکس کی جس میں ہم نے چارج جو تھا وہ نیوکلیس کا فائنڈ آؤٹ کیا اس کے علاوہ اس کا میس تھا کیونکہ ہمیں ان کو سالو کر کے ان کے فارمولاز کو سالو کر کے کوئی نہ کوئی نومیریکل ویلیوز جو ہیں وہ مل رہی تھی اس لیے ہم ان کو کوانٹیٹیٹیو پراپرٹیز کہتے ہیں یعنی کہ ایسی جو ان کی کوانٹیٹیز تھی جو میرے بل تھی وہ ہم نے میرے کی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے کچھ ایسی پراپرٹیز کی جیسے ہم نے کیا تھا پیکنگ فریکشن کی اور بائنڈنگ انرجی یہ ایسے فینومیناز ہیں جو ایسی نیوکلیس کی پراپرٹیز ہیں جن کو یوز کر کے ہم کچھ نیوکلیر فینومیناز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے پیکنگ فریکشن اور بائنڈنگ انرجی کا فارمولا یوز کر کے ہم جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فشن کا فینومینا جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے اور فیوجن کا فینومینا جو ہے وہ کیوں ہوتا ہے نیوکلیس کے اس میں نیوکلیر پارٹیکل جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ کون سا سٹیبل ریجن تھا اس ریجن میں آنے کے لیے ہی فشن کا فینومینا ہوتا ہے سٹیبلیٹی کے لیے اور اسی ریجن میں آنے کے لیے فیوجن کا فینومینا ہوتا ہے تو سٹیبلیٹی گین کرنے کے لیے یہ دونوں فینومیناز جو ہیں وہ نیوکلیس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں دوسری چیز ہمیں یہ بھی پتا چل رہی تھی کہ آپ کے پاس جو بائنڈنگ انرجی یا پیکنگ فریکشن کی بیس پہ ہم نیوکلیس کی سٹیبلیٹی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آیا یہ سٹیبلیٹی ریجن میں آتا ہے یا نہیں آتا تو کچھ پراپرٹیز ہم نے یہ نیوکلیس کی کی ہیں اب کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ نیوکلیر موشن سے ریلیٹیو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے جس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے نیوکلیس کا اینگولر مومینٹم ٹھیک ہے تو اینگولر مومینٹم جو ہے اگر آپ کو کبھی آپ نے اس کے بارے میں پڑا ہو ایک آپ نے پڑا ہوئے لینئر مومینٹم اور ایک آپ نے پڑا ہوئے انگولر مومینٹم ٹھیک ہے تو لینئر مومینٹم کا فارمولہ آپ کو بتا ہے پی is equal to mv ہوتا ہے تو جبکہ جو آپ کا انگولر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا آپ ایک سرکولر شیپ دراغ کرتے ہیں سرکل دراغ کرتے ہیں اور اس کے سینٹر سے آپ سینٹرل ایکسس ڈیفائن کرتے ہیں اس سے آپ ایک ڈسٹنس آر لیتے ہیں اور جو آپ کا انگولر مومینٹم ہوتا ہے آپ اس کا فارمولا آر کروس پی ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے آر جو ہوتا ہے وہ اس کا سینٹر سے پرپینڈگولر ڈسٹنس آپ کنسلر کرتے ہیں اور پی اگین آپ کا جو ہوتا ہے وہ لینئر مومنٹم ہوتا ہے تو جب آپ اس کا فارمولا بناتے ہیں اس کو مینگنی چوٹ کی فارم میں لکھتے ہیں اینگولر مومنٹم کو تو آپ لکھتے ہیں آر ایم وی سائن آف تھیٹا تو اس میں اینگل انوالو ہے کیونکہ اس میں آپ نے کوئی بھی سرکولر پاتھ پہ جب پارٹیکل موو کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کو سرکل را کرتے ہیں تو سرکولر پاتھ پہ جب آپ موشن کنسلر کرتے ہیں تو وہاں پہ سرکولر موشن کے ساتھ ست پارٹیکل کی لینئر موشن جو ہوتی ہے وہ بھی انوالو ہوتی ہے یہاں پہ میں آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں میں ایک سرکل را کر رہی ہوں اگر آپ لیٹس پوز یہ سرکل کنسلر کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم کوئی اوبجیکٹ یا پارٹیکل کنسلر کر لیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ یہ جو پارٹیکل ہے یہ سرکلر موشن پہ اس کی ہم نے سرکلر موشن اگر ہم سٹڈی کریں اور میں یہاں پہ اس کے سینٹرل ایکسیز جو ہیں وہ بھی درہ کر دیتی ہوں اور یہ وہ سینٹرل لائن ہے جو اس پارٹیکل کو اس کے ساتھ اٹیج کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس پارٹیکل کی اس طرح سے موشن ہوگی ٹھیک ہے تو یہ جو سرکل کے ہساپ سے ہم اس کی پارٹیکل کی یہاں پہ جو ویلاؤسٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے وی ویلاؤسٹی اور یہ ہر پوائنٹ پہ اس کی جو ویلاؤسٹی ہوگی اس کی ڈیریکشن جو ہے وہ چینج ہوگی ٹھیک ہے تو ایک یہ ہم سرکلر موشن کنسلر کرتے ہیں پارٹیکل کی اور ایک موشن پارٹیکل کی ہوتی ہے جو اپنے ان ایکسیز کے راؤنڈ ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اینگولر مومنٹم جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہے اینگولر مومنٹم میں جو ٹوٹل اینگولر مومنٹم ہوتا ہے that is the sum of orbital اینگولر مومنٹم اور spin اور جو spin اینگولر مومنٹم ہے تو اگر ہم اس کی یہ والی موشن کنسلر کریں گے سرکلر پارٹ پہ تو یہ اس کی اور بیٹل موشن ہوگی اور اگر ہم اس کے سینٹرل جو ایکسیز ہے اس کی اراؤنڈ اس کی موشن کنسلر کریں گے اس کے ایکسیز سینٹرل ایکسیز کے اراؤنڈ تو وہ اس کی spin موشن ہوگی so ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹوٹل اینگولر مومنٹم ہوتا ہے کسی بھی پارٹیکل کا یا کسی بھی نیوکلس میں اگر ہم بات کریں جو نیوکلوز کا انگولر مومنٹم ہوتا ہے اچھا میں اگر انگولر مومنٹم کا ورڈ بولتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ٹوٹل انگولر مومنٹم کی بات کریں گے اور ٹوٹل انگولر مومنٹم جو ہے وہ orbital اور spin دونوں کا sum ہوتا ہے تو جو angular momentum ہوگا nucleus کا وہ اس کے اپنے axis کے around ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم total angular momentum نکالنا چاہیں اگر ہم nucleus کا total angular momentum بتائیں تو وہ calculate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم individually دیکھیں تو individual نکالنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے particle کی positions کو بتانا ہوگا یعنی کہ آپ کے nucleus کے اندر جو protons ہیں nucleus کے اندر جو neutrons ہیں جو individual nucleus ہیں ان کی ہمیں position find out کرنی ہے اور پھر اس position کے حساب سے ہم ان کا individually angular momentum calculate کر کے پھر total جو ہے وہ angular momentum sum up کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہاں پہ ان کی particle کی positions اور ان کی state بتانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کن کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں quantum numbers کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر quantum numbers سے ہم اس کی جو ہے وہ position بتا سکتے ہیں یا پھر ہم quantum numbers ہم دوسرے ورڈ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو wave function ہوتا ہے جس کو ہم equation of motion کے جو شرڈنگر wave equation ہے equation اس سے ہم سائی نکالتے ہیں جو wave function ہوتا ہے تو wave function بھی ہمیں کسی particle کی quantum state کے بارے میں بتاتا ہے تو تب وہ state ہمیں کس سے بتانی پڑتی ہے وہ ہمیں quantum numbers سے بتانی پڑتی ہے تو angular momentum find out کرنے کے لیے particle کی position یا state کو بتانا ہوتا ہے اور state کو بتانے کے لیے ہم کیا discuss کرتے ہیں quantum numbers تو اس لیے ہم تھوڑا سا generally پہلے ایک introduction جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں ان کا کیونکہ ہم نے کیا define کرنا ہے angular momentum تو total angular momentum کا اگر آپ formula دیکھیں گے تو وہ آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی angular momentum کا formula جو ہے وہ quantum number پہ ہی base کرتا ہے تو اس لیے ہم سب سے پہلے ہم quantum numbers دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کی جو property ہے angular momentum کی وہ بتائیں گے تو basically ہمارے پاس four quantum numbers ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس ہے n ہے l ہے ml ہے ms ہے اب یہ symbols کن کی ہیں یہ quantum number کونسا ہے اور یہ کس چیز کو represent کرتا ہے یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس quantum number ہے that is principal quantum number اس کو ہم بولتے ہیں جو کہ n سے represent ہوتا ہے اور ہمیں پتا ہے جو اس کی value ہوتی ہے وہ one سے لے کے infinity تک ہوتی ہے لیکن n جو ہوتا ہے آپ کا وہ one سے لے کے infinity تک ہوتا ہے اب ہمیں یہ کیا بتاتا ہے main جو energy level ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے یعنی کہ n سے ہمیں ان values کا پتا چلتا ہے n is equal to one یعنی کہ first level ہے particle کا energy level اور n is equal to two second energy level ہے اس طرح سے so on یہ n is equal to infinity تک ہمیں energy level جو ہیں وہ ملتے ہیں تو ابھی تک جو highest جو ہمارے پاس non-nucleiai ہیں یا non-atoms ہیں ان میں ہمارے پاس جو ابھی تک energy levels maximum ہم نے دیکھے ہیں وہ n is equal to seven جو ہے اس کو ہم highest number of shell جو ہے atom کے لیے وہ consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں cloud size بتاتا ہے ٹھیک ہے energy level بھی بنتا ہے اور اس سے cloud size cloud size میں ان کے number of particles کا یعنی کہ ڈیوکلیس کے around جو number of particles ہیں وہ ان کا cloud particles کا کتنا بنتا ہے ٹھیک ہے نا کم particles ہوں گے lighter nuclei ہوگا تو lighter آپ کا چھوٹا atom ہے کوئی مثلا hydrogen ہے helium ہے تو اس میں orbit کم ہے لیکن جیسے جیسے آپ heavier elements کی طرف جاتے جائیں تو آپ کا جو nuclear orbit کا size بڑھتا جاتا ہے اور اس کے اندر جو آپ کے number of particles ہیں وہ بھی بڑھتے جاتے ہیں orbits کے اندر تو یہ cloud size بھی ہے جو بڑھتا جاتا ہے تو اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو principal quantum number ہے یہ cloud size کے بارے میں بھی بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا n ہے یعنی کہ جو principal quantum number ہے اگر اس کی value larger ہے greater ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس جو distance اس کا جو distance ہوگا وہ بھی نیوکلیس سے electron کا اس orbit میں جو electron پڑا ہوگا اس کا distance جو ہوگا نیوکلیس سے وہ بھی زیادہ ہوگا ٹھیک ہے نا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں نیوکلیس میں center میں نیوکلیس ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کے بعد orbit آتا ہے وہ k آتا ہے پھر l آتا ہے l کے بعد پھر m آتا ہے اور پھر n and o and so on تو اب اگر آپ o والے کی بات جو k والا ہے وہ تو بالکل نیوکلیس کے close ہے ٹھیک ہے n زیادہ ہونے کا مطلب larger ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نیوکلیس سے away جا رہے ہیں یعنی کہ جب آپ k کی بات کرتے ہیں تو n is equal to one ہوتا ہے جب آپ l کی بات کرتے ہیں تو n is equal to two ہوتا ہے تو جیسے جیسے آپ کا n larger ہوتا جا رہا ہے تو آپ کا جو orbit ہے وہ نیوکلیس سے دور ہوتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب اس orbit میں موجود جو electron ہوتے ہیں وہ نیوکلیس سے larger distance پہ جاتے جاتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ والے electron جو ہوتے ہیں وہ less stable ہوتے ہیں یعنی کہ وہ loosely bound ہوتے ہیں اچھا n جو ہے وہ ہمیں کس چیز کے لیے benefit دیتا ہے n کو use کر کے ہم کسی بھی given number of nucleus raw orbit میں number of nucleons جو ہیں وہ calculate کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا جو first n is equal to one ہے two ہے three ہے یہ آپ کے energy levels ہیں تو اسی n کو use کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو k, l, m, n آپ کے جو orbits and nucleus کے round ان میں کتنے number of electrons جو ہیں وہ stay کر سکتے ہیں یا exist کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس formula ہوتا ہے two n square جس کو use کر کے ہم number of electrons جو ہیں وہ maximum number of electrons کسی given orbit میں calculate کر سکتے ہیں n is equal to one تو اگر آپ یہاں پہ n کی value one لگا ہے تو two جو آپ کا two ہے یعنی کہ آپ کا l ہے اس میں آپ کے eight and then n is equal to three اس میں آپ کے پاس eighteen and so on آپ کے پاس n is equal to کہ ہم ابھی تک کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس highest ہم نے orbit جو ہے وہ کہا ہے اس میں 90 وہ seven ہے تو اگر ہم یہاں پہ seven کی value لگا ہے تو ہمارے پاس 98 جو number of electrons جو ہیں وہ highest یا largest جو آپ کا orbit ہے اس میں exist کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا principal quantum number جو ہے وہ ہمارا general ہے یعنی کہ main ہے سب سے باہر ہمیں structure کے بارے میں بتاتا ہے کہ main energy level اور ہر level میں number of electrons جو ہیں وہ کتنے ہیں اس کے بارے میں بتائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اگر آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے تو یہ آپ کو ایک location بتائے گا یعنی اگر آپ دیکھیں گے جیسے جیسے میں آپ کو یہاں پہ discuss کروں گی نا number of یہ quantum numbers کے بارے میں تو یہاں آپ کو bracket میں ایک چیز نظر آجائے گی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے bracket میں لکھا ہوا ہے floor ٹھیک ہے اگر آپ کسی building میں جاتے ہیں اور وہ building one two three اس کے کتنے floor ہیں ٹھیک ہے ground floor ہے first floor ہے second floor ہے third floor ہے تو یہ آپ کے energy levels ہیں تو n آپ کو کیا بتاتا ہے floor کے بارے میں بتائے گا ٹھیک ہے کہ کس floor میں اگر میں نے آپ کو ایک person ہے اسے میں نے search out کرنا ہے تو میں سب سے پہلے مجھے ڈھونڈنا ہے کہ وہ جو آپ کو multiple floors کی building ہے اس میں سب سے پہلے مجھے floor کا پتا ہونا چاہیے کہ کون سا floor ہے تو basically n ہمیں بتائے گا اس floor کے بارے میں ٹھیک ہے تو دوسرا l ہے l ہمیں کیا بتاتا ہے l کیا ہے angular momentum quantum number ٹھیک ہے angular momentum quantum number جس کو ہم l سے represent کرتے ہیں l ہمیں کیا بتاتا ہے apartment یعنی اگر میں نے first second floor ڈھونڈ لیا کہ let's suppose second floor ہے جہاں پہ میں نے جانا ہے سب سے پہلے مجھے floor بتا دیا گیا second floor اب اس second floor کے اندر apartment کہاں پہ ہے ٹھیک ہے وہ گھر کہاں پہ ہے وہ area کہاں پہ ہے یا وہ مطلب house کہاں پہ ہے تو apartment جو ہے وہ مجھے کہاں سے میرے گا وہ l سے بتائے گا ٹھیک ہے n آپ کا main level ہے اور l جو ہوتا ہے اسے ہم sub level بولتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں l کو sub level کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمیں یہ کیا بتاتا ہے number 1 تو یہ sub level ہوتا ہے اور دوسرا ہمیں یہ دیتا کیا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھا جو آپ کا principal quantum number ہے یہ آپ کو number of electrons بتائے گا جتنے کسی ایک orbit میں آ جائیں گے یہ آپ کا sub level ہے اور یہ آپ کو کیا بتاتا ہے یہ ہمیں shape of the orbitals بتائے گا کہ orbital کی shape جو ہے وہ کس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی جو variation ہے وہ کیا ہے zero سے لے کے n minus 1 تک ٹھیک ہے n minus 1 تک یعنی کہ جیسے آپ نے n کی range بتائی ہے وہ infinity تک ہے once infinity تک تو l جو ہے اس کی جو range ہوتی ہے وہ zero سے start ہوتی ہے اور جتنا آپ نے n لیا ہے اس سے ایک کم تک اس کی range ہوگی یعنی کہ اگر آپ کے پاس n 7 آپ لے رہے ہیں تو آپ کا l جو ہوگا وہ zero سے six تک ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو اگر جو اس کی values ہوں گی جو l کے لیے ہم value لیں گے وہ ایک نام decide ان کے حساب سے ہم ایک نام decide کر لیتے ہیں orbitals کا یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب آپ کی l کی value zero ہوگی تو اس sub level کو ہم کہتے ہیں s یعنی کہ ایک تو نمبر کے ذریعے آپ l کی value represent کرتے ہیں دوسرا letters کے ذریعے بھی آپ ان sub levels کو یا orbitals کو represent کر سکتے ہیں جو آپ کا zero ہوگا اس کو آپ s کا نام دیتے ہیں جو one ہوگا اسے آپ p کا نام دیتے ہیں جو two ہوگا اسے آپ d کا نام دیں گے جب آپ کے پاس l کی value three ہوگی تو وہ آپ کا جو sub level ہے اسے آپ f کہتے ہیں جب آپ کے پاس l کی value جو ہے وہ four ہوگی تو آپ اسے g بولیں گے similarly جب آپ کے پاس cell کی value five ہوگی تو اسے آپ h بولیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ g کے اوپر آپ کو steric نظر آ رہا ہے اور h کے اوپر آپ کو steric نظر آ رہا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ sub levels ہیں ان کو steric لکھنے کا مطلب یہ کہ یہ دونوں وہ sub levels ہیں جو کہ ground state میں کسی بھی element کی ground state میں نہیں پائے جاتے ٹھیک ہے تو basically جب ہم کسی بھی element کے لیے electronic configuration بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے electron کس طرح سے arrange ہیں تو ہم spdf کے ذریعے ہی ان کو بتاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی third ہے آپ کا magnetic quantum number جس کو ہم ml سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے تو n کا میں نے آپ کو بتایا کہ n ہمیں floor بتا رہا ہے اور l ہمیں بتاتا ہے apartment ml ہمیں کیا بتا رہا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے room کس floor میں ہے next اس floor پہ apartment کون سا ہے اور third اس apartment کا room کون سا ہے کس room میں electron جو ہے اس کو آپ find کر سکتے ہیں l کو آپ نے کہا یہ آپ کو shape of the orbital بتاتا ہے ٹھیک ہے shape کیسی بنیں گی shape اب کون سی ہو سکتی ہے یا spherical shape بنتی ہیں یا dumbbell shape بنتی ہیں تو یہ ہمیں اس کی shape کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا magnetic quantum numbers ہے یہ آپ کو ان orbitals کی space میں direction بتائے گا ٹھیک ہے نا number ایک کے مطلب وہ پہلے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ وہ spherical ہے یا dumbbell ہے جب آپ کو پتا چل گئے dumbbell ہے تو اس کی orientation کیا ہے وہ dumbbell کس direction میں بنیں گے x-axis میں بنیں گے یا y-axis کے long بنیں گے یا z-axis کے long بنیں گے تو یہ space میں جو آپ کی x-y space ہے x-y z جو آپ کی 3 dimensional space ہے اس میں اس کی orientation کیا ہے orbits کی orbitals کی یا sub levels کی یہ ہمیں اس کے بارے میں بتائے گا ٹھیک ہے اچھا اس کی جو ہے اس کو ہم represent کرتے ہیں ml کے ذریعے ٹھیک ہے تو آپ کا اس کی جو value ہے وہ ranges from اچھا کہیں پہ یہ لکھا ہوگا minus l to zero تک جائے گی اور zero to plus l تک اور کہیں آپ کو books میں نظر آگا یہ لکھا ہوا ہے zero سے لے کے plus minus l تک یعنی کہ zero سے before بھی اس میں ساری minus l تک value یعنی کہ جو آپ کی l کی value ہوگی وہ minus l سے لے کے plus l تک include ہوگی اس میں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو easy way میں لکھنا چاہیں تو یہ zero سے لے کے اس کی value ہوں گی zero plus minus one plus minus two plus minus three so on up to plus minus l جو بھی آپ کی l کی value ہوگی corresponding آپ کے پاس positive اور negative دو ml کی value ہوں گی ٹھیک ہے اس میں جو middle orbital ہوتا ہے وہ ہمیشہ zero ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے round آپ کے پاس positive اور negative value ہوگی یہ آپ کو نیچے نظر آ رہی ہیں اب آپ ہم ان دولوں کو combinedly دیکھ لیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کو l کی value نظر آئے گی اور اس کے corresponding ml کی value نظر آئے گی اور کس طرح سے split turn نظر آئے گی یعنی کہ اس کی جو value middle point بھی نظر آئے گا اور اس کے extreme point بھی نظر آئیں گے آپ کا پتہ l is equal to zero کو آپ بولتے ہیں s sub shell یہاں آپ نے دیکھا تھا l is equal to zero کو آپ s sub level یا sub shell بھی بولتے ہیں تو جب آپ کا l is equal to zero s sub shell ہوگا تو آپ کے پاس ml کی value بھی zero ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس p ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے one کو کیا designate کیا تھا one کو کیا نام دیا تھا جب آپ کے پاس l کی value one ہوتی ہے تو آپ کے پاس جو sub level بنتا ہے وہ p ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے p actually یہ level کا number ہے اور یہ اس کا name ہے تو l m جو آپ کا l one کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ p sub level کی بات کر رہے ہیں اچھا جی جب آپ کے پاس l one ہے تو آپ کے پاس ml کیا ہوگا ml کی آپ کے پاس zero value تو ہر ایک میں ہی آنی ہے اور باقی جو given sub level ہوگا اس کے حساب سے values آئیں گی دیکھیں zero تو ہے ہی ہے اور l کی value کیا تھی one تو آپ کے پاس ml کی جو value آئے گی that will be minus one and plus one جو آپ کی negative value ہیں وہ آپ ادھر لکھیں گے جو positive ہیں وہ آپ right side پہ لکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ کے پاس d ہے d کی value کیا ہوتی ہے 2 تو آپ کے پاس ml کی value کیا ہوگی plus minus 2 zero plus minus 2 تو سینٹر میں آپ آپ کا zero رہے گا left side پہ minus 1 minus 2 اور right side پہ plus 1 plus 2 similarly آپ کا جو f shell ہے that is 3 تو اب آپ کے پاس ml کی value کیا ہے گی zero plus minus 1 plus minus 2 and plus minus 3 and so on اسی طرح سے آپ g کے لیے h کے لیے بھی یہ لکھ سکتے ہیں تو ہر آپ کے l کے لیے ml کی جو corresponding two values ہوں گی l کی ایک value ہوگی تو ml کے پاس corresponding two values ہوں گی یعنی کہ positive values بھی ہوں گی اور negative values بھی ہوں گی تو یہ آپ کی تینوں چیزیں ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں کہ تھوڑا سا stable میں اس کو detail میں بتایا ہے یہ دیکھیں جب آپ کے پاس n کی value 1 ہے جب آپ کے پاس n کی value 1 ہے l کی value کیا آئے گی l کی value آپ کیسے نکالیں گے l ہوتا ہے آپ کا l is equal to n minus 1 تو جب آپ n1 لے رہے ہیں n minus 1 تو n آپ کا 1 آگیا 1 minus 1 کیا ہوا zero ٹھیک ہے آپ نے l کی value نکالنی ہے l کس کے equal ہوتا ہے n minus 1 کے تو جب آپ کا n1 ہوا تو l کی value کیا ہوگی zero تو جب آپ کی l کی value zero ہوگی تو اس وقت آپ کا جو orbital ہوگا اس کا نام کیا ہوگا s ٹھیک ہے اور l کی value zero ہوگی تو ml کی value zero ہوگی اب آپ نے number of orbitals بتانے ہے کہ کتنے اس میں آئیں گے one ابھی یہ میں آپ کو اوپر دکھا دیتی ہوں one کیسے یہ دیکھیں جب آپ کے پاس l کی value zero ہوتی ہے تو ml کی value بھی کیا آتی ہے zero تو number of orbitals آپ کے پاس یہ sub levels کتنے آئیں گے one ٹھیک ہے آگے دیکھیں جب آپ کے پاس n is equal to two ہے n is equal to two کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس l کی value کیا آ رہی ہے zero اور one کیونکہ آپ n minus 1 سے نکالیں تو یہ آپ کے پاس one بچتا ہے تو zero اور one تو اس کا مطلب آپ کے پاس جو ان کا zero کیا ہوتا ہے آپ کا s ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو s کے ساتھ two کیوں نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ second level کی بات کر رہے ہیں تو second level میں آپ کے سب levels کون کون سے ہیں ایک آپ کا zero جس کو آپ نے two s بولا اور دوسرا آپ کا p ہے جس کو آپ نے two p بولا تو اب ان کے لئے zero کے لئے ml کی value کیا آئے گی اور one کے لئے کیا آئے گی zero کے لئے آپ نے ابھی اوپر دیکھا ml کی value کیا آتی ہے zero اب two p کے لئے یعنی two p کا مطلب two تو second level کو represent کر رہا ہے پی کے لئے دیکھیں پی کے لئے ابھی آپ نے دیکھا تھا یہاں پی کے لئے اب آپ دیکھیں کتنے boxes بن رہے ہیں zero کے لئے تو zero ہی آیا اور one آئے گا پی کے لئے کتنے one two اور three تو کتنے سب levels بن رہے ہیں three بن رہے ہیں so آپ کے number of orbitals جو ہوں گے وہ یہاں پہ three بن رہے ہیں one zero minus one یعنی کہ number of orbitals three آگے اسی طرح جب آپ کے پاس n جو ہے وہ three ہے تو l کی value کیا آئے گی zero one and two zero کس کو represent کرے گا three s کو اب three s کیوں لکھ رہے ہیں three کیوں لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم third level کی بات کر رہے ہیں تو third level میں s third level میں three p اور third level میں اب p کے بعد اگلا کیا آگیا d s آپ کا کس کو correspond کر رہے ہیں zero کو p آپ کا کس کے correspond کرے گا one zero minus one کو اب d آگیا تو d کے ساتھ آپ کے plus two اور negative two بھی add ہو جائیں گے تو اب آپ دیکھیں s والے میں number of orbitals one p والے میں number of orbitals آپ نے پیچھے بھی دیکھا three اور d والے میں آپ کے number of orbitals five again میں آپ کو اوپر دکھا دیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ آپ کا d ہے d کے لیے جو number of orbitals کتنے بننے ہیں five one two three four and five so on آپ باقی nuclei کے لیے بھی اس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں تینوں quantum number مل کے آپ کو location دے رہے ہیں کہ جہاں سے آپ نے ان کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ کا اگر کونسا orbit ہے کونسا آپ کا level ہے کونسا اس کے آگے اس کا sub-level بنے گا اور ان sub-levels میں جو sub-levels ہیں ان کی division کیا ہے تو یہاں سے آپ locate کروا سکتے ہیں particles کو اب اس میں چوتھا quantum number بھی بڑا important ہے جو ابھی تک ہم نے discuss نہیں کیا that is spin quantum number جو آپ کی electron کی spin بتائے گا ہم نے ابھی تک دیکھا spin ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہے ایک spin up ہوتی ہے ایک spin down ہوتی ہے تو spin quantum number کی جو value ہوتی ہے spin quantum number کو ہم sms سے represent کرتے ہیں اور اس کی possible value positive one by two اور negative one by two ہے ٹھیک ہے spin up جو ہے اس کو ہم up arrow سے represent کرتے ہیں یعنی کہ positive one by two سے اور جو spin down ہے اس کو ہم negative refer کرتے ہیں یعنی کہ negative one by two اور اس کو spin down downward arrow سے ہم represent کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو بھی ml آئے گا اس کے بعد آپ نے جب اس کا last quantum number لکھنا ہے تو پھر اس کے ساتھ spin بھی بتانی ہے کہ یہ electron اس لیول اور اس سب لیول میں exist کر رہا ہے اور اس spin کے ساتھ کر رہا ہے اور ہمیں پتہ ہے poly exclusion principle ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی بھی دو particle جو ہیں وہ same state occupy نہیں کر سکتے اس بات کا کیا مطلب ہے اس بات کو آپ یہاں سے سمجھیں کہ جو آپ کا first level ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس maximum number of جو electron ہوتے ہیں first level جو آپ کا k ہوتا اس میں دو ہوتے ہیں دو electron ہوتے ہیں اب اگر آپ n is equal to one لیں گے آپ دیکھیں one کے لیے l کی value تو zero ہے ml کی value بھی zero ہے n کی value one ہے تو یہ تین quantum number ان دونوں electrons کے لیے same ہوں گے جو کہ n میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں helium کی بات کر لوں helium میں ایک ہی orbit ہے k اس کے اندر دو electron جو ہیں وہ move کر رہے ہیں تو اگر میں n is equal وہ اب آپ کا helium کا جو first orbit ہے وہ کیا ہے n is equal to one k کو آپ کس سے represent کرتے ہیں n is equal to one تو اس کے لیے n کی value بھی same ہو گئی l کی value دونوں کے لیے zero ہو گئی اور آپ کے ml کی value بھی zero ہو گئی لیکن اب تین quantum number same ہو گئے poly exclusion principle یہ کہتا ہے کہ کسی بھی particle کی دو particle کی state same نہیں ہو سکتی تو دو particle کی state same ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چاروں quantum number same آ جائیں ٹھیک ہے تو اگر آپ نے poly exclusion principle کو obey کروانا ہے تو یہ چاروں quantum number تین یہ اور چوتھا spin یہ مل کے ایک جیسے نہیں ہونا چاہیے تو ابھی آپ کے پاس کیا issue آ رہا ہے ابھی ہمارے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرسٹ لیول میں دو الیکٹرون ہیں ان کے لیے یہ تین اوربٹ تو سیم آگئے n بھی سیم آگئے l بھی سیم آگئے ml بھی اب state different کیسے ہوگی state تب تک complete نہیں ہوگی جب تک ہم ان کے لیے spin نہ بتا دیں تو ایک کی spin ہوگی positive one by two اور دوسرے الیکٹرون کی spin ہوگی minus one by two تو جب آپ نے کسی بھی پارٹیکل کی اگر آپ نے ایک الیکٹرون کی state بتانی ہے تو آپ نے کہنا اس کے لیے n1 l0 ml0 اور ms1 positive one by two جب آپ نے دوسرے الیکٹرون کی state بتانی ہے تو آپ نے کہنا ہے n1 l0 ml0 اور spin اس کی minus one by two اس طرح سے چار آپ کے جو quantum numbers ہیں چاروں یہ مل کے ایک complete ایک particle کی state کو بتاتے ہیں تو چاروں جو ہیں آپ کے quantum numbers جو ہیں وہ same نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھ لیں یہ میں نے table میں آپ کو چاروں quantum numbers کس طرح سے use ہونے وہ دکھا دیئے اور یہ important آپ کی ایک figure ہے یہاں پہ دیکھیں کہ جو جب s ہوتا ہے کسی بھی آپ element کے لیے جب اس کا first orbital نکالتے ہیں s تو وہ spherical shape ہی ہوتی ہے یا دیکھیں one s کے لیے two s کے لیے three s کے لیے تینوں میں shape کونسی ہے وہ spherical ہی ہے لیکن cloud size یعنی کہ اس کا sphere کا size جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے کیوں کیونکہ آپ پہلے one s آپ کا first level تھا یہ second level ہے اور یہ third level ٹھیک ہے تو یہاں پہ s جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ آپ کا spherical shape s is equal to zero آپ لیتے ہیں تو وہ spherical shape کو represent کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ two p ہے آپ کا one s کے بعد یہ two s آ گیا اور two s کے ساتھ ہی second level میں آپ کے پاس آپ نے ابھی اوپر دیکھا ہے second level میں آپ کے پاس zero ہے ٹھیک ہے اور one ہے یعنی کہ two s ہے اور two p ہے تو یہاں آپ کو shape میں نظر آ رہا گا کہ two s تو آپ کا سفیل یہ بن گیا two p two p آپ کے پاس three possibility ہیں آیا یہ دیکھیں two p میں two آپ کے پاس dumbbells بن رہا ہے یہاں پہ آپ کے پاس dumbbells بن رہا ہے یہاں پہ اب یہ two p x کی orientation یہ آپ کو ml بتاتا ہے کہ یہ x کے long orient ہوگا یا y کے long یا z کے long ٹھیک ہے اسی طرح جب آپ نے three s لیا ہے تو three s میں آپ کے پاس ایک تو بن گیا جب آپ نے third orbit لینا ہے تو ایک تو آپ کے پاس بن گیا three s اور باقی آپ کے پاس divide ہوں گے d میں اور p میں تو اس وقت آپ کے پاس جو ان کا بنے گا shape وہ اس طرح سے آپ کے پاس four orbitals جو ہیں وہ بنیں گے ایک تو zero ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے mean آپ کا جو central ہے وہ zero ہوگا اور باقی جو آپ کے جو چار ہیں dumbbells یہ آپ کے باقی چار orbitals کو represent کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ quantum numbers جو ہیں ان کو define کیا ہے اب ان quantum numbers سے ہم جو ہے وہ اس کا angular momentum جو ہے وہ define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اس میں جو l ہے یعنی کہ آپ نے orbital angular momentum quantum number l وہ important ہے جب ہم nucleus کا total angular momentum find out کریں گے ٹھیک ہے نیکس جب ہم نے اس کو calculate کرنا ہے تو اس کا ہم reference جو ہے وہ یہاں سے لیں گے اس لئے quantum numbers جو ہیں وہ ہم نے یہاں پہ discuss کی ہیں موسیقی